موسیقی لا پتہ افراد یا پاکستان دشمن ایجنسیوں کے عالی اکار چشن کشا انکشافات سامنے آ گئے پلوچستان کے ایک اور میسنگ پرسن کا سوراخ مل گیا گوادر میں ہوتیل پر حملہ کرنے والوں میں شامل حامل خان لا پتہ افراد میں شامل تھا دوہزار سولہ میں لا پتہ ہونے والا حامل خان تین سال کل ادم تنظیم کا عالی اکار بنا رہا اور نام نہاں تنظیمیں میسنگ پرسن کا ڈھنڈورہ پیٹتی رہی لوچستان میں دہشتگردوں کا بلتلان آبار سیکیورٹی گارٹ نے جان کی قربانی دے کر بڑے سہنے سے بچانیا گوادر میں تین دہشتگردوں کی پائیسٹار ہوتل میں گھسنے کی کوشش سیکیورٹی گارٹ نے گیٹ پر روکا تو ہم دعوروں کی پائری سے سیکیورٹی گارٹ شہید روکیا سیکیورٹی پورسس نے ہوتل کو کلیر کر دیا وزریاستان کے جانب سے دہشتگردی کے مسامل سیکیورٹی پورسس اور اداروں کی بروقت کاروائی کی تاریخ داتا دربار خودکش حملہ آور کے مبینہ سہولتکار زیشان کو تحویل میں لے لیا گیا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زیشان کو تحقیقات کے لیے حراست میں لیا گیا ادھر گرفتاری سے قابل نوجوان کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا زیشان کا کہنا ہے دہشتگرد حملے سے کوئی تعلق نہیں دربار پر دعا کے لیے گیا تھا مقبوسہ کشمیر میں بھارتی پورسز کی ویاستی دہشتگردی زیلہ شپائیاں کے علاقے ستیپورا میں نام نہار سرج آپریشن کے دوران پائرینگ دو کشمیری شہید علاقے میں انڈینر سرویس موافتل کر دی گئی پاکستانی معیشت کے مستقبل پر آئی ایم ایف کی کتنی چلے گی پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف وفت میں مذاکرات آج پھر ہوں کے روپے کی قدر اور سبسیڈی پر فارمولے تیہ ہونے کا امکان صوبائی اور مقامی حکومتوں کے ٹیکسس پر اتفاق رائے پہلے ہی ہو چکا اداروں کی نچکاری کرنا بھی تیہ ہو چکا بیل آؤٹ پیکج کا ڈرافٹ فائنل ہونے کے بعد وزیراعظم حتمی منظوری دیں گے لودھرہ میں افسوسناک واقعہ بجلی کی ہائی ووٹیشتار فیملی کی موت کی بچہ بن گئی آندے کے باعث گیارہ ہزار کے بیو کی تاہ ٹوپ کر بیل گاڑی پر آگری ماں باپ اور دو بچے جھرسک جانبہ حک ریسکیو ٹیموں نے رہی میں لگی آگ جاہی بہاولپور میں پسند کی شادی کا تنازہ چار افراد کی جان لے گیا خیرپور ٹامے والی کے انہار کالونی میں پسند کی شادی کرنے پر لڑکی والوں کی فائرنگ لڑکے کا والد بھائی بھابی اور مامو جانبہ حک ملزمان کا تعلق سمڑیال سے ہے محمد فیض کے بیٹے نے سمڑیال کی لڑکی آئیشہ سے پسند کی شادی کی تھی کراچی میں رفائی پلاتروں اور گرین بیٹس پر تجاوزات کا خاتمہ تو کر دیا گیا لیکن نہ شجرکاری ممکن ہوئی نہ کوئی تعمیرات ہو سکیں کراچی کے گرین بیٹس نہ صرف اجڑ چکے بلکہ اب کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو چکے ہیں زلہ مرین ہو یا شرکی وستی ہو یا غربی پرنگی ہو یا جنوبی کہیں بھی صورتحال مختلف نہیں ماں کا رشتہ اتنا انمول کے پاؤں تلے جنت پائی ماں نہ ہوتی تو کائنات بے رنگ ہوتی آج ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آرمی چیف کا وطن پر جان قربان کرنے والے شہدہ کی ماں کو خراج تحسین کہا جب تک وطن پر بیٹے قربان کرنے کا حوصلہ رکھنے والی ماں موجود ہیں اس ملک کو کوئی شخص نہیں دے سکتا بدبخت اولاد نے دنیا میں ہی اپنی جنت کو ٹھکرا دیا والدین کی موجود کی گھر میں باعث رحمت ہے لیکن نافرمان اولاد ان کو بوٹ سمجھنے لگی اول ایج ہونس میں لاوارسی کی زندگی بسر کرتی مائیں آج بھی اپنی اولادوں کی منتصر بے حصی کا عالم یہ کہ اول ایج ہونس میں چھوڑنے کے بعد اولاد ماں کا حال پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتی مریضوں اور زخمیوں کی دادرسی کا جذبہ ایک عظیم خدمت پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نرسوں کا دن منایا جا رہا ہے معاشرے میں انتہائی اہمیت کے حامل شعبے سے وابستہ خواتین دکھی انسانیت کی خدمت کے ذریعے اپنا فریضہ سر انجام دینے میں مصروف چین سے تجارتی جنگ میں ڈالل شم کا نیا بار اور امریکی کمپنیوں کو تمام اسنوات ملک میں بنانے کا کہہ دیا بولے امریکہ میں پروڈکشن کر کے ہی محصولات سے بچا جا سکتا ہے چین تجارتی تعلقات میں بیلنس لائے یا پھر آئندہ الیکشن میں ڈیموکریٹ امیدوار کی جیت کا انتظار کرے بھارتی انتخابات کا چھٹا مرحلہ سات ریاستوں کی انسٹھ نشستوں پر پولنگ جاری دس کروڑ سے زائد افراد حقے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں دہلی کی سات نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ الیکشن کے مجموعی نتائج کا اعلان تئیس ماہ کو کیا جائے گا پاکستانی ریسلر انام بٹ کو ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپننشپ کے فائنل میں شکست جارجیا کے ریسلر دو صفر سے فاتح انام بٹ کا کہنا ہے ریفری کے غلط پوائنٹ دینے کی وجہ سے شکست ہوئی امپائر کی جانبداری پر عالمی تنظیم کو شکایت درج کرا دی ہے انام بٹ نے ہار کے باوجود امریکہ میں ہونے والے ورلڈ بیچ مقابلوں کے لیے ٹوالیفائی کر لیا اور اکلی کے شہر بریکسن میں علاقائی تاریخ کے سب سے بڑے لائٹ فیسٹیول نے ہر طرف رنگ و نور کی برسات کر دی گلیاں چوراہے بازار پارک اور امارتوں سمیت ہر شہر پر جادوی روشنی کا سہر پھیل گیا روشنیوں کے سر آپ کو دیکھنے کیلئے سیاہوں کی بڑی تعداد امرائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سال پہلے لاپتہ ہونے والا حامل خان دہشتگرد نکلا سوشل میڈیا پر وائرل معلومات میں چشم کشا انکشافات سامنے آگا ہے اسی پر بات کریں گے فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل آگاہ کیجئے گا حامل خان کون ہے کہاں سے لاپتہ ہوا تھا جو کہا جاتا رہا اور اب کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جی بالکل جیسے کہ آپ کے علمے ہیں کہ بلوچستان اور اس کے جو دیگر علاقے ہیں ان میں جو ہے وہ بلوچستان کے مختلف جو ہے وہ کلدم دہشتگرد گروپس جو ہیں وہ جن کو بیرونی امداد حاصل ہے وہ مسلسل سرگرم عمل ہیں خاص طور پر پاکستان کے مفادات کے خلاف بلوچستان کے مفادات کے خلاف بلوچستان کی ترقی کے خلاف اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف مختلف ادوار میں جو ہیں وہ کاروائیاں جاری رہتی ہیں اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں سے جو ہے وہ بہت سی معلومات جو ہیں وہ وائرل ہیں اس میں بہت سے چشنگوشاہ انکشافات خامنے آئے ہیں جس میں کلدم دہشتگرد تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی جس نے گزشتہ روز کا جو پرل کانٹیننٹل ہوتل گوادر پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی اس کے حوالے سے جو ہے وہ مقروع پروپگنڈا کیا جارہا ہے اور اس میں کلدم بی ایل اے کے جو دہشتگرد ہیں ان کو لاپتہ قرار دے کر جو ہے وہ ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ یہ شخص جو ہے حامل خان مری یہ تین سال پہلے جو ہے وہ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لاپتہ ہوا ہے جبکہ گزشتہ روز کے دہشتگرد حملے میں جو ہے یہ دیگر دہشتگردوں کے ساتھ کی حملہ آوروں میں شامل تھا اس نے جو ہے وہ پی سی ہوتل گوادر پر حملہ کیا جس میں دیگر دہشتگرد جو ہے بی ایل اے کے وہ بھی شامل تھے اور تین سال پہلے لاپتہ ہونے والا شخص جو ہے وہ اچانک منظر عام پر آیا اور وہ دہشتگرد کی صورت میں سامنے آیا یہ پتا چلا کہ وہ لاپتہ نہیں تھا بلکہ این ممکن ہے کہ وہ کسی بیرون مول کسی جگہ پر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ تربیت حاصل کرتا رہا جس کے بعد جو ہے وہ دہشتگرد حملہ منصوب بندی کر کے جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کیا گیا اور اس دہشتگرد حملے میں مسلسل جو ہے اس شخص کا جو ہے وہ نام سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا پر جو معلومات وائرل ہیں ان میں یہ چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک سامنے آئی ہیں عبیدت جو ہے اس حوالے سے تمام تر جو معلومات سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور مسلسل جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں اس میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ بی ایل اے اور اس طرح کی بی آر اے اور دیگر جو کنظم دہشتگرد جماتے ہیں عام جو سادہ لوگ بلوچ ہیں عام سادہ لوگ لوگ ہیں ان کی دردیاں سمیٹھنے کے لیے سارا پروپرگنڈا کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نہ صرف پاکستان اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور فورسز کو ملائن کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے مقروح مقاصد جو ہیں وہ بھی آگے بڑھائے جائیں اور ان کو لاپتہ قرار دے کر دو خواہد کی حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک تو جو ہے ان کو لاپتہ قرار دے کے ہمدردیاں سمیٹھی جائیں اور دوسرا جو ہے وہ ان کو مختلف حوالے کے تربیت کے لیے بیرون ممالک بھیج کے وہاں سے جو ہے وہ ان کو لا کے یہاں پہ جو ہے وہ دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث کر کے اگر وہ مارے جاتے ہیں تو لاپتہ اثرات کا جو ٹیگ ہے وہ لازمی طور پر سامنے رہے گا جس سے جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کریں گے اور نہ صرف پاکستان بلکہ سیکیورٹی فورسز اور دیگر اداروں کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بدنام کرنے کی جو کوشش ہے اس کو اس مضمون کوشش میں وہ کامیاب ہو کے پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ شاید یہاں پر ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پردہ مقاصد ہیں ان میں واضح طور پر یہ جی سامنے آ چکی ہے کہ ایسے لوگوں کو لاپتہ افراد پر ٹیگ لگا کے دیگر پہنی کے لیے استعمال کیا جانا ہے جی